ابھی یہ ہم نے یہ بھی صاف کر لیا ہے دوسری سائیڈ کا آپ کو بتا دیا سارا وہ ہم نے کلیر کر لیا ہے اس کے بعد یہ بھی سیٹ دو لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو فٹ کریں گے یہ جین لگا ہوا ہے یہ جب بھی وان ٹو فائیو آپ کھولیں یہ جین کو آنا بہت ضروری ہے اس کے پاس یہ جو ڈسٹ ہوتی ہے نا چین کی یہ میگرن والی سائیڈ پہ نہیں آتی تو یہ اب اس کو انسٹال کرتے ہیں یہ سمپلی ایسے ہی واپس لگانا ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس ہوا نہیں ہے تو آپ کپڑا بھی مار سکتے ہیں یہ کر لیں اس کے پاس یہ چاروں بولڈ لگا کے اس کو ٹائٹ کر لیں ویڈیو میں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگتا ہے پر یہ ہے کہ ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کوئی چیز رہا نہ جائے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو انشاءاللہ یوٹیوب پہ کوئی بھی نہیں سمجھائے گا ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جیسے میں خود کام کرتا ہوں جو میرا طریقہ ہے اس طریقے سے آپ کو ہر چیز سمجھاؤں میں یہ ہم ٹائٹ کر لیں گے اس کو بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا بولڈ کو اتنا کہ ٹائٹ کرنا ہے کہ بس کسائی پرجے کئی مکینک یا دوست میرے بھائیاں وہ وہ زور لگا ہوگا ٹائٹ کرتے ہیں تو یہ کرنا نہیں چاہیے بس اس کو تنا کسائی کریں کہ جتنا کس کو جو ہے بولڈ نہ ٹھوٹے اس کا اس کے بعد ہم یہ گئر لیور اس کو لگا لیں گے گو گئر لیور ہو یہ کوئی بھی چیز ہو اس کا ہم نے یہ چیز چیک کرنی ہے اگر بولڈ سلیپ تو نہیں ہے چاہے کوئی بھی بولڈ ہے نیو موڈ سائکل ہے اولڈ موڈ سائکل ہے کوئی بھی موڈ سائکل ہے کوئی بھی بولڈ کھولنا یہ چیک کرنا اس کو چوری تو نہیں سلیپ جس میں چوری جانی وہ چیز تو نہیں سلیپ یہ چیزوں کا آپ نے ضروری خیال کرنا ابھی یہ یہ پھر آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا اور بولڈ کو کھول دیں گے نکے دے تاکہ یہ ایزیلی انسٹال کر سکے ہم یہ چیز یہ نکے ہو گیا اس کے بعد ہم یہ پلے کریں گے یہ جدر کسٹمبر ایزی ہے کئی جو ہے نا پیچھے اڈی سے نکالتے ہیں کئی اوپر آپ حب سے نکالتے ہیں ایسے نکالتے ہیں ابھی یہ جو جنون سائز ہے وہ ادھر ہے کیونکہ زیادہ تر ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہے نا وہ اڈی سے ہی نکالتے ہیں بولڈ پڑا ہم جیدر جنون سائز دیتا ہوتا اس کو کیلیپر کو فٹ کریں گے اس کے بعد دس لمبر کی ٹی گوٹیس کو ٹائٹ کر لیں گے دس لمبر کی الگوٹی بیٹا یہ دس لمبر کی الگوٹی سے اس کو مزید قسائی کر لیں گا جب آپ نے بولڈ قسائی کرنا آپ نے یہ پلیئر چیک کرنی ہے گیر شاہفر میں یا کیک میں کوئی ایسے کی پلیئر تو نہیں ہے اگر پلیئر ہے تو اس کو اچھے طریقے سے چیک کریں اس میں پلیئر کیوں ہے پلیئر ہونی نہیں چاہیے اس میں اس کے بعد ہم نے یہ کام کر لیا اس کے بعد ہم نیچے سے فٹ بار کا بولڈ فیٹ ٹائٹ کر دیں گے یہ سٹیپ بار سٹیپ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو چیز بھولنا چاہے اس کے اندر سے بارہ لمبر کا نیچے بولڈ لگا ہوتا ہے بارہ لمبر کی چابی سے اس کو ہم ٹائٹ کر لیں گے یہ ٹائٹ بھی اتنا کرنا ہے جتنی کو قسائی کھا لے بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا تو بولڈ ہی ٹورج ہے نیچے سے یہ بار بار میں ایسے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو پتہ لگے کہ بول کی قسائی جو ہے نا مناسب ہی کرنی ہے اس کے بعد ہم یہ جو یورو کا پائپ آگے ہوتا رہا تھا آپ کو سمجھانے کے لیے وہ لگا لیں گے یہ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے اس کا پوری موٹسائیکل میں بڑا اہم قدار ہے یورو پائپ کا اگر یہ تھوڑا سا بھئی ٹوٹا ہو یا کہیں سے مطلب خراب ہو اس کی وجہ سے ہنڈا مسکنگ بھی کرتا ہے اس کی وجہ سے موٹسائیکل بہت پرابلم کرتا ہے ہنڈا سٹارٹ نہیں رہتا اس کی وجہ سے ہنڈا مسنگ کرتا ہے کافی چیزیں ہیں یہ بھی انشاءاللہ کبھی اس ٹوپک پہ بھی آپ کو انشاءاللہ پوری ویڈیو انشاءاللہ بناوں گا میں اس کے بعد سمپلیاں ہم کیا کریں گے اس کو اوپر کر لیں گے اس کو تھوڑی کی مدد سے اوپر کر لیں گے یہ در جنمن سائز پہ ہوتا ہے یہ آپ نے ایسے چاہ کرنا کہ یہ اوپر ہے یہ بلکل ہوگی اب یہ ٹرے نکال کریں اب سمپلی ہم نے یہ باڈی جو ہے نا ہم نے اب پارڈ مارا آگیا باڈی ٹیڈ کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے یہ ربروکار کے اس کو چیک کرنا ہے چین کتنا گلوز ہے اب اس کا چین اتنا لوز نہیں ہے اس کو صاف اوئل لگائیں گے صاف اوئل بھی اتنا کی لگانا کہ جتنا نیچے چین کور کے نیچے نہ آئے اور کوشش کریں جب بھی نیو موٹسائیکل کسٹمر جو ہے نا بائیک صاف کرنے والا رکھنے والا اس کی موٹسائیکل کو تمام حصوں کو موبلہ صاف ہی لگائیں ادھر ہلکا سا موبلہ لگا دیں گے بلکل ہلکا سا ایک ٹپ کا بار اس کے بعد ہم یہ چین اپ کی گا بلکل اس کے بعد ہم اس کو ربر کو واپس لگا دیں گے یہ ربر کو واپس لگا دیا اس کے بعد ہم چودہ چودہ لمبر کی ٹی گوٹی سے سب سے پہلے فوٹس کا بول ٹائٹ کریں گے بول ٹائٹ کر کے پھر یہ ہم شاکھوں کے بول ٹیک کریں گے اس کے بعد ہم ادھر سے یہ بولڈوں کا بول ٹائٹ کریں گے سارا یہ سارا ٹائٹ کر کے اس کے بعد ہم انیس لمبر کی گوٹیاں اور کوشش کریں اس کو ایلرہ آٹھ سے بریرہ آٹھ سے ہی ٹائٹ کریں یہ پھر صحیح ٹھیک طریقے سے کسائی کھائے گا یہ بلکل ہو کے اس کے بعد بارہ نمبر کی ٹی گوٹی سے ہم یہ پورا انجن کسائی کریں گے اس کو آپ نے صحیح کسائی کرنا ہے کیونکہ یہ انجن کے بولڈ ہوتے ہیں یہ جلدی سلیپیاں ٹورتے نہیں ہیں اس میں اب ہر چیز تسلی کے ساتھ اس کو ٹائٹ کرنے ہیں یہ دیکھیں بولڈ یہ بولڈ سارے میں ٹائٹ کرنے ہیں یہ سارے بولڈ ہم نے تسلی کے ساتھ ٹائٹ کرنے ہیں یہ ٹائٹ کر دی ہیں اس کے بعد سمپلی چودہ لمبر کی ٹی گوٹی سے یہ انجن کا بولڈ بڑا ٹائٹ کرنے ہیں اب یہ دیکھیں یہ لوڈ ہے چودہ لمبر کی چابی یہ ٹائٹ کر لیں گے اس کے بعد یہ کیک میں اپنے پلے چیک کرنے ہیں یہ دیکھیں اب یہ کیک میں پلے ہے یہ دیکھیں یہ یہ پلے ہوگی تو کیک بھی خراب ہو سکتی ہے اور سب سے بھی آنے کا کام ہے یہ سپنڈل بھی سلیپ ہو جائے گا اس کو ہم نے بڑا لمبر کی چابی کے مدد سے اس کو ہم نے ٹائٹ کر لینا اس کو ٹائٹ بھی مطلب ٹھیک کرنا ہے اب یہ بلکل فٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کا آئل بھی چیک کرنا ہے کہ آئل ہوکے ہیں آئل بھائی نے تین چار دن پہلے ہی چینڈ کر آیا آئل بلکل ہوکے ہیں بلکل نیو ہیں ٹھیک ہے یہ ہم ایسے ہی واپس جو ہے نا انسٹال کر دیں گے اس کو ایسے بس اس کو ہاتھ سے بس پوری سکسائے ڈال لیں یہ اکی ہو گیا اب بھی ہم یہ کلچ کی کیبل اتاریں گے اس کی یہ کلچ کی کیبل اتار لیں پھر ہم وہ سیکلو اب ڈون کرتے ہیں یہ ہم بائیک کو ڈون کر لیں گے پریشر سے پریشر کو ڈون کر کے اب اس کی کیبلوں کی آگئی ہے باری کیبلیں اس کی کرنی ہے پانٹو فائم نہیں ہے تو اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے صرف ساف اوئل ہی لگانا ہے اس میں پیٹرول نہیں مارنا پیٹرول ماریں گے تو اس کے ساتھ کیا ہے اس کے فیدے کی جگہ نقصان ہوگا کیا ہوگا اس کے اندر جو ہے نا ابھی نیو کیبل ہے اس کے اندر پھر وہ ار اگر آجے گی ابھی ہم اس کے سمپلی سافر کریں گے ساف اوئل جو ہے نا اس کو لگائیں گے یہ دیکھیں ساف اوئل لگائیں گے یہ ساف اوئل اگل آپ کے پاس بچہ نہیں ہے تو خود بھی کر سکتے ہیں ویسے وہ نیچے سے میرا شگرد جو ہے نا اس کو موف کر آ رہا ہے کوئی بھی کام ہے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ مجھے ورس اپ پہ میسیج کریں میرا آپ کو نمبر میں آپ کو یہ نیچے مینشن ہو رہا ہے ورس اپ پہ میسیج کریں ورس اپ پہ نہیں کمنٹ میں میسیج کریں انشاءاللہ آپ میں کوئی بھی کوئی مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا انجن کے ریلیٹڈ ہی ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ مجھے بتائیں انشاءاللہ میں اس کے مطلق ویڈیو بنا ہوگا یا میں آپ کو ورس اپ پہ بتا دوں گا سمجھا دوں گا یا مگمور کمنٹ کے نیچے ہی انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ بھائی اس کا یہ مسئلہ یا یہ کام ہے اس کے بعد ہم یہ بریک کی کیبل نکال لیں گے بریک کی کیبل کا بھی سمپلی یہ ہی ہے اس کو اچھے طریقے سے اویل لگانا ہے پیٹرول ایڈ نہیں کرنا صرف اویل ہی لگانا ہے اس کو کیونکہ وہ پرانی جب موٹسیکلیں ہیں جیسے یہ بائیس مادل ہے جیسے بیس اکیس مادل وان ٹو فائیو ہے اس میں تھوڑا سا جو دیکھیں آپ کے پیٹرول جو کیبل ہے نا کافی جام ہے تو اس میں آپ جو ہے نا پیٹرول ڈیزل اور یہ اویل تینوں چیزیں مسٹ کر کے جب اس کو مادل کریں ماریں گے اس کی کیبل جو ہے ہارڈ نہیں ہوگی کہ اب رگر نہیں کھائے گی یہ چیزیں وہ ہے جو آپ کو پتہ ہونے بہت ضروری ہے کسی مکینک کے پاس بھی جائیں اس کو بتائیں کہ یار اس میں ڈیزل ہے اگر ڈیزل نہیں ہے تو چھوڑا سا مٹی کا تیل آپ مٹی کا تیل ساف تیل اور پیٹرول یہ تینے چیزیں تھوڑی تھوڑا سی ملا کے اس کو ماریں اس کے ساتھ اس کی رگر جو ہے نا یہ بالکل ختم ہوگی اگر آئے گی نہیں انشاءاللہ کیبل میں اب یہ بس ہو گئی ہم نے یہ کیبل صاف کرنی ہے کیبل واش کر کے یہ ایسے اس کا لاک ہے یہ ایسے ہی کیبل کو پورا بٹھا لیں گے یہ ایسے یہ کیبل بیٹھ کے اور یہ پورا ہو گیا کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کے جو اوئل والے ہاتھ ہیں وہ کیبل کو نہ لگیں کیونکہ کسٹمر نے کسٹمر کے ہاتھ کو جب لگتا وہ کہتا ہے یار یہ کیا بات ہے اس کو صاف کریں وہ پھر جتنا بھی صاف کرنے کے کوشش کریں وہ پھر جلدی ہوتا نہیں ہے کوشش کیا کریں کہ ہاتھ آپ کے کم ہی گندے ہو آپ زیادہ جو ہے نا کپڑے کا استعمال کریں یہ دیکھیں یہ بھی بیٹھ گیا ہے یہ بلکل اوکے ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے یہ بیٹری والی سائٹ کھول لی ہے بیٹری والی سائٹ کھول کے ہم نے کیا چک کرنا ہے اس کی بیٹری کا پانی بغیرہ چک کرنا ہے جب یہ ٹاپا فسے ٹاپیک ٹینکی کو ہلکا سا اوپر اٹھانا ہے اور یہ ٹاپا ہمارا بھائی راجے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے بیٹری کھول لی ہے بیٹری کھول کے ہم نے اس کا تضاب چیک کرنا ہے بیٹری چارجنگ چیک کرنی ہے اگر بیٹری میں تضاب کم ہے اس میں تضاب ڈالیں گے اس کے بعد اس کو چارجنگ کے لگا دیں گے پندرہ سے بیس میلٹر یا جتنا آپ کو محسوس ہو رہا ہے یا چارجر کا بھی صاحب ہوتا ہے کہ چارجر کتنا بڑا ہے چھوٹا ہے کتنا گرانٹ دینا بیٹری کو اب اس میں یہ دیکھیں اب اس میں تضاب کم ہے یہ دیکھیں ان میں کم ہے اس میں کم ہے اس میں کم ہے کسی میں ٹھیک ہے کسی میں کم ہے تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں یہ بیٹری کو اچھے طریقے سے کپنا مار کے پاکے پیچھے سے یہ کپنا مار کے سیدھے موہوالے پیچکر سے اس کا یہ ڈکن کھول لیں گے یہ لوس کر کے ہلکے ہلکے سے اس کے بعد ہم اس کو ہاتھوں کی مدد سے کھول لیں گے اچھے طریقے سے کھول کے ان کو صاف کریں گے پھر اس میں پانی ایڈ کریں گے یہ صاف کر لیں گے اوپا ٹوپ سے بھی اگر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس بیٹری والا تضاب نہیں ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا سمپلی جو پانی ہوتا ہے نا نلکے والا فریش ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ والا بات نہیں ہے اگر آپ کے پاس پانی سے تھنڈا پانی ہے کھولر کا اگر گرمیاں آ رہی ہیں تھنڈا پانی بھی کئی مکینک بھائی جو ہے نا ڈال دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو سیل ہوتے ہیں نا وہ سیل ڈیمیج ہو جاتے ہیں ہاں نورمل پانی ہے اگر وہ مجبوری ہے جیسے ہم میرے پاس تضاب نہیں ہیں نورمل پانی ڈالنے سے میں کوئی مسئلہ بغیرہ نہیں آئے گا ابھی ہم اس کو جو لیول ہے نا اس کا پورا کر لیتے ہیں تضاب کا یہ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس میں پورا ہو گیا اس میں یہ لو لوور ہے ابھی یہ کام اعتضاب ابھی ہم تینوں میں یہ پورا لیول جو ہے نا کر لیں تھوڑا سا زیادہ ہو جائے ٹینشن یہ کام نہیں ہونا چاہیے اتنا اب نہیں ہونا کہ ٹوپ پر بلکل اوپر جتنا آپ نے نہیں پانی بڑھنا کیونکہ اس کا کیا نقصان ہوگا پھر جو آور پانی ہے نا وہ ادھر سے نکلے گا پھر پائپ سے نکلے گا پائپ سے نکلے گا آپ کے وہ ٹاپے والی جگہ جو ہے نا خراب کرے گا آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ یہ جو یہ لوور ہے یہ اپر ہے اپر یہ اتنے جتنا آپ نے رکھنا ہے اس سے اوپر اکثر بھائی ہوتے ہیں یہ اوپر تک لے جاتے ہیں یہ لے کے نہیں جانا چاہیے پانی یہ اپر لیول تک رہنا چاہیے اب یہ تضاب دل گیا اس میں پانی اس کو ہم سمپلی لگا لیں گے اب اگر اس میں چارجن چیک کریں چارجنگ اب اس کی لو ہے اس کو ابھی چارجنگ پر لگائیں گے اس کو ہلکا ہلکا سا ٹکنوں کو لوز رکھ لیں گے یہ ٹائٹ نہیں کرنے اگر ٹائٹ بھی وہ مسئلہ کوئی نہیں اگر یہ لوز ہوں گے تو جب بیٹی ہم چارجنگ پر لگاتے ہیں تو بلبلے آتے ہیں اس کے درمیان پھر گیس بنتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے گیس جو ہے نا اسی طریقے سے پھر جو ہے نا نکل جاتی ہے اب اس کو ہم چارجنگ پر لگاتے ہیں ابھی ہم چارجنگ پر لگا لیں گے یہ ریڈ ریڈ والی جگہ پہ اپنا اپنا سب کے پاس چارجر ہوتے ہیں میرے پاس یہ چارجر ہے یہ چارجر بڑا ہی بہترین چارج کرتا ہے ابھی اس کو ہم مون کر لیں گے یہ اون ہے ابھی اس کو دس منٹ بعد ہم اس کی بیٹری کو اتار لیں گے دس منٹ بعد پھر آپ کو اس کا کرنچیک کراتے ہیں اس کے بعد ہم پوری باڈی کی قسائی کریں گے یہ جیسے بھائیں ابھی نا فینسی بول لگائیں ہیں اس کو مناصب سا ہی قسائی کریں گے بہت زیادہ قسائی نہیں کرنے بانا نورمل سی یہ قسائی کر لیں گے اس کے بعد استارہ nunca کی چابی کی مدد سے ہم یہ ستارہ number کے بولٹ چیک کر لیں گے اس کے بعد یہ بریان لگی چابی ہے اس کے ساتھ ہم یہ پرانٹ چیک کر لیں گے یہ بالکل ہو کے آہ یہ پلے چیک کریں گے اس کے اندر کتنی کیا پلے بلکل مینٹین ہے بلکل ہو کے آہ اس کے بعد ہم نے چیک کرنا ہے یہ جو رہی میں تیرا تو نہیں ہے یہ رہی بلکل ہوگی ہے یہ چیک کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے بیرنگ چیک کرنا ہے یہ بھی بلکل ہوگی ہے ہینڈل کی پلئے بھی بلکل ہوگی ہے اس کے بعد ہم نے دس لمبر کی چابی لے نہیں ہے چابی کے بعد ہم یہ میٹر کے نیچے جو بولڈ ہوتے ہیں یہ ٹائٹ کریں گے نیچے یہ ٹائٹ کر کے اس کے بعد ہم یہ مونوگرام کے بولڈ ٹائٹ کریں گے یہ بلکل ہوگی دوستو تو آج کی میری ویڈیو کا ڈوپک تھا موٹسائیکل وان ٹو فائیو کی ٹیوننگ کے ریلیٹر اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے میری ویڈیو کو لائک کریں سبکرائب کریں چینل کو سبکرائب کریں ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سٹار ہونڈا کیر سینٹر کو سبکرائب کریں اور آپ خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ جو آپ نے انفرمیشن ہنسل کیا وہ کوئی اور دوست بھی انفرمیشن ہنسل کریں ابھی کے لیے فرحان بھائی کو اجازت دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب کے لیے اللہ حافظ